سب سے پہلے بلوچ یک جیتی کمیٹی کل وائشوک بس ایکسیجنٹ واقعے میں شہید ہونے والے افراد کے اہلحانہ سے تازیت کا اظہار کرتی ہے اور مشکل کہ اس وقت میں ہم ان کے اہلحانہ کے گم میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے حساب کرنے ہیں اس واقعے کو برس نسلکشی کا حصہ اور بہترین واقعہ قرار دیتے ہیں ہم آپ سب سے دکات کرتے ہیں کہ اس واقعے میں شہید ہونے والے افراد کے لیے دو میپ کی حاموشی اختیار کی جائے ہم آپ سب سے دکات کرتے ہیں پرچستان میں ایسا کوئی دن یا نمحہ نہیں گزرتا جہاں یہاں کے باشن میں کوئی عذیتناک واقعہ کا سامنم نہ کرتے ہو رات کا کوئی بھی پہر ہو یا دن دھاڑے آپ کو آپ کے کسی عذیب کی جبری گوشدہ کی طاقت کریں ہمارے والوں سماج کو اس لحش تک پہنچایا گیا ہے کہ ہم ہوشیاں منانا بھول گئے ہیں ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ آخری وقت کب ہمارے سماج میں ہوشیاں منانا بھی ہیں ہمیں اتنی عذیت دی جارہے ہیں اتنی لاشیں دی جارہے ہیں اتنا تشکل طرح ماہور نے رکھا گیا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے تیس تیس لاشوں کو ایک ساتھ اس سرح نارمل حالت میں کندہ دے رہے ہیں جیسے کوئی اسی سال کے بزرگ کو طبعی موت کے بعد کندہ دیا جاتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہر روز دس دس موجوانوں کو ایک ساتھ جبری گوشدہ کیا جارہا ہے اور اب حالات اس طرح ہو گئے ہیں کہ ہر موجوان اپنے گھر میں ہسٹر میں یا خاصلوں میں بیٹھ کر اپنی جبری گوشدگی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اب ہمارے ہواتین بھی گھر سے نکسے ہیں تو یہی حکم کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ کئی کوئی بھگو ڈالا بھی چارہ سے جبری طور پر کنشدہ کر کے اپنے ساتھ نہ لے جائے پہلے ہم کہتے تھے کہ بروچوں کا پڑھے لے کے یا سیاسی لوگ کئی محبوب نہیں اب تو بروچوں کے مزدوروں ڈریور بھی مزدوری کرتے ہوئے بھی محبوب نہیں ہیں بارڈر پر دو وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے جانے والے ڈریوروں کو آئے روٹ گھتر کیا جا رہا ہے ان کے ارے گاڑی سے دو زیادہ ہزاروں روپے بتا حاصل کرنے کے باوجود انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہی حالات ہمارے محبوبوں اور کسانوں کی بھی ہے یہ حالات نہ ہمارے قسمت میں لیکن یہاں نہ کسی قدرت کا امتحان ہے بلکہ یہ کرنائیزیشن کی بدترین شکل ہے اور یہ تمام عمل بلوش نظر کشی پالیسی کا حصہ ہے اور بلوش نظر کشی کا یہ پالیسی اکرام آباد کے ایسی والے کمروں میں بنائی جا رہے ہیں جس میں سیاست کے تمام ادارے متفقہ طور پر شامل ہیں قابل اکرام صاحبی حضران بلوچستان میں اس وقت سیاستی جبر اپنے انتہا پر ہے اور بلوشستان کے سوابک ایک سرٹر ہاؤس بن چکا ہے سرک مہی کے مہینے میں اٹھٹھ جبری گمشدگی کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں اور ایسے متعدد جبری گمشدگیوں کے کیسے مختلف مجھوات کی بنا پر رپورٹ نہیں ہوئے ہیں یا میڈیا پر نہیں آئے ہیں جبری گمشدگیوں کے وہ آزاد و شمار جو میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں سن کے مطابق قواستان دو بلوچوں کو روزانہ کی بلیات پر جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دو مئی دوہزر چوبیس کو نیوان و زامران سے دو بچے داؤد ورد عبدالوحاب اور شہزاد ورد عبید بلوچ کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا چار مئی کو بشکور سے دو نوجوان مسلم راشد اور شاہنواز کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا چھ مئی کو قصان اوپر علابہ تم سے تین نوجوان محسن عبدالصمات آدیل عبدالصمات اور سحیل بانوچ کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا نو مئی کو سنبندر گوادر سے چھ اپراد سمیر بلال درماماد امیر اسلام نظام قیوم اور امان کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا اسی طرح ڈیرہ بکٹی سے چھ اپراد جس میں زہر، دلاواز، آمد علی، نواز، علی، خالق وی اور زائد بکٹی کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا جبکہ پنکور چتکان سے زاد حسین کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا گیارہ مئی کو آسر طربت سے حیات بروچ والد جمعہ کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا بارہ مہی کو آدم سلمان کیچ کے علاقے جوسک سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا تیرہ مہی کو سو بندر گوادر سے مائی گیر محسن بلوچ اور سالب میاز بلوچ کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا اور کیچ کے علاقے نوکا مشاب کے علاقے سے جبری گمشدگی کیا گیا خاطر ان کا نام ہے چودہ مہی کو دیرہ بکٹی سے ساتھ اپراد دوست علی بکٹی باراچ بکٹی دلشاد بکٹی یاسین بکٹی سالے بکٹی یوسر بکٹی اور غلام یاسین مصطفیٰ بکٹی کو جبری گمشدہ کیا گیا پندرہ مہی کو کیچ کے علاقے میری بک سے اقبال جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا سترہ مہی کو دس اپراد اجاز احمد محمد صالح عبدالرحیم وسیم آسان انتیاز اتباق سگیر سجاد کیس کے علاقوں سے کامران بروچ اور سنگت سناتچی کے علاقے سے عبداللہ آوران سے اور رسول بخش ماری پور کراچی سے جبری دوت پر گمشدہ کیے گئے ہیں بیس مہی کو دیرہ بکٹی سے تین اپراد عبدالحق بکٹی، عبدالکرین بکٹی اور غلشہ بکٹی جبری گوشدگی کو دیرہ بکٹی سے جبری طور پر گمشدہ کیا گیا بائیس مہی کو محمد غوید اور ناصر بروچ کو ان کے ڈیزل ڈیپور سے جبری گوشدگی کا نشانہ بنایا گیا تیریس مہی کو گوادر سے تاریخ ولد مراجعات اور حکیم ولد مجید کو کولانچ گوادر سے جبری طور پر گوشدگی کا نشانہ بنایا گیا پچیس مہی کو دیرہ مراجعات مصیر آباد سے دو افراد غیار محمد بنوچ اور افتر بنوچ کو جبری گوشدہ کیا گیا چک بیس مہی کی رات ثقبت زیارت کے علاقے سے فیصل سوالی رفیق سوالی کو جبری گوشدگی کا نشانہ بنایا گیا ستائیس اور اٹائیس مہی کے درمیان سودہ افراد فارق داد شیہک کرو اور وزیر آمد کو کوئیٹا سے ستار اجازہ اور احسان کو ڈرابوٹی سے عزیر احمد نعمت اور مجید کو کیج دشتے ایک ہاتون ناز بیوی اور امیر بکش کو مشکے آواران سے سائے خان اور نور احمد کو نشکی سے جبری گوشدگی کا نشانہ بنایا گیا جبکہ ابھی تک مئی کو مئینا پورا نہیں ہوا ہے آج تیس اور کالے کتیس کو معلوم نہیں کتنے بلوچ جبری گوشدگی کے نشانے بنایا جائیں گے ہم اس بات کو مکمل ثبوت اور دیٹا کے ساتھ کہتے ہیں کہ بلوچستان اس وقت پوری دلیا میں جبری گوشدگی کے حوالے سے بلوچستان نمبر ایک پر ہے اور بدترین ہیتا ہے جبکہ اس کے علاوہ بلوچستان میں مئی کے مہینے میں متعدد مابرہ عزارت قتل کیے گئے جس میں تین مئی کو ہزار شکری میں ہزار پرستالکر صدر صدر صدیق محمد کو بم عملے میں قتل کیا گیا چے مئی کو پاکستانی فوج نے چاگی کے باڑی علاقے میں ایک نوجوان بلوچ بہور تاہا شاہ نوازی ورد رہیم کو براہ راست پر سر پر گولی مار کر قتل کیا چودہ مئی کو ہزار میں قوائلی شخصیت موران عبدالرحی مینگل کو تاریف کے لئے قتل کیا گیا ستارہ مئی کو پنجگور سے لاپتہ شخص ارسلان ورد اسلام کی لاش واشو سے براہ بڑھ گئی ستائیس مئی کو دیرہ مراجمانی سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں چبری دوشدگی کا شکار یار محمد ورد جلال کی مسخشدہ لاش چدر کے علاقے سے براہ بڑھ گئی تیس مئی کو نوشکی میں بالاچ بلوش نامی نوجوان ٹارگٹ کلن کے ذریعے قتل کیا گیا اس کے قبل بالاچ کو جوری طور پر مجھوڑا کیا گیا تھا اٹائیس مئی کو ماشقین بارڈر میں ایرانی فورسز نے بلوش دیوروں پر پائے کی جس سے تین بلوش ازکر ساتھ ہوئی محمد اکبر ساتھ ہوئی شکراللہ ورد قادر بکش اور عبداللو آسیم عبداللہ سلیمان کو قتل کیا گیا جبکہ چین ڈریور زہنی ہوئے دو کو گریپٹر کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک ہی لاش بھی اپنے ساتھ لے گئے جبکہ کل انتیس مئی کو طروبت سے کوئیٹا آتے ہوئے واشق کے مقام پر ایک مطابق بس کی ایکسیڈرٹ کی صورت میں اٹائیس لوگ جا باک ہوئے اور ایک میڈیا اندارے کی ریپورٹ کے مطابق روان سال جنوری سے اب تک بلوشستان میں سات ہزار سے زائد روڈ ایکسیڈرٹ کے حادثات ہو چکے ہیں ان حادثات میں نو ہزار سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روڈ حادثہ باقاعدہ بروش نسل خوشی کا حصہ ہے کیونکہ ریاست کو بلوشستان کے وسائل عزیز ہے اور بلوشستان کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے ہوتا جا رہا ہے لیکن بلوشستان میں جاگر روڈ تعمیر کیا گیا نہ ہی ٹریپک ٹرسپورٹ کو بہتر نظام پر دے دیئے گیا بلوشستان کئی سالوں میں ہزاروں افراد روڈ حادثات کے سبب ختل ہوئے اور ان روڈ حادثات کے حلاف مستقصر احتیاج بھی کیا گیا آواز بھی اکائی گئی لیکن ریاست اس مسئلے پر ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہی ایسا لگتا ہے کہ ریاست اس مسئلے کو دانستہ طور پر نظر انداز کر رہی ہے اگر وہی ریاست پنجاب کے ہر ڈسٹرک میں موزر ہوئے بنا سکتی ہے لیکن بلوشستان میں ڈبر موڈ نہیں بنا سکتی تو ہم یہ سمجھنے میں حق بجانے میں کہ یہ حادثات نہیں قتل ہیں اور ان قتل کے پیچھے ریاست کا براہ راست ہاتھ ہے جبکہ اسی طرح دیرہ گازیہان میں صرف روان سال متعدد افراد کیسر کی وجہ سے حلاف ہو چکے ہیں نہ کیسر کے مریضوں کے ٹسٹ سنٹر بنائے گئے اور نہ ہی اسمتار دیرہ گازیہان میں کیسر کے مریض گر گر میں جڑپ کر مر رہے ہیں جبکہ بلوشستان کے مختلف علاقوں میں بلوش اکیتری کمیٹی کے کارپنا اور ہم دردوں کو بلوش نصر کشی کے حلاف ہونے والے لانبارٹ اور احتجاجی مزاہروں کے شرکت کرنے کی باداشت میں پاکستان کے افواج فرنٹیر کور جسے اپسی کہتے ہیں آرمی اور حبیاء اداریں اپنے دفاتے میں طلب کر کے دھنکیاں دے رہے ہیں اور تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اس طرح کے واقعات بلحصوص کولو، مشکے، داربندر، آباران، کیج، پنجگور اور کراچی میں پیش آرہے ہیں افسیہ اور آرمی کے کیپوں میں لوگوں کو بڑا کر سنگیلی میتائج کی دھنکیاں دی جاتی ہیں اور گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی بھی دھنکیاں دی جاتی ہیں اور یہ سنسرہ تسلسل کے ساتھ جائے ہیں کسی بھی علاقے میں احتجاد یا سیاسی سرگرمیاں سے انجاب دی جائیں اس کے بعد افسیہ اور آرمی کے کیپوں سے کار آنا شروع ہو جاتے ہیں ہم ریاست کے تمام اداروں پر واضح کرنا چاہتے ہیں کیو عوام کے اندر سے حوف ختم ہو چکا ہے اور عوام آپ کے بربریت اور جبر سے تنگا چکا ہے اس لیے اب لوگوں کو کیپوں میں بلا کر دھنانے اور دھنکانے سے کچھ نہیں ہوگا اب ہم لوگوں کو کیپوں میں بڑھانے کے حلاق کسی بھی صورت آمود نہیں رہیں گے اب آج کے بعد جس کسی شخص کو کیپ میں بڑھایا جائے گا ہم اس عمر کو میڈیا میں لائیں گے اور اس احلاق کے احتجاج کریں گے اس کے علاوہ بلوچستان میں ماہیگیروں مزدوروں کسانوں پر شدید معاشر کی قددن آئے تھے کراچی کے علاقے بنگلوں سے لے کر گوادر کے علاقے گنس تک بہر بلوچ میں بلوچ ماہیگیر شدید معاشر سے سال کا سامنا کر رہے ہیں گوادر نے میگا پروژیکٹ سیکیورجی کے نام پر ماہیگیروں کو مصرح سلطن کر کے سمندر میں جانے سے روک دیا جاتا ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی تدبیر کی جاتی ہے جب سمندر میں جاتے ہیں تو ریاست کے پوشپناہی پر چلنے والے ٹرائلر بلوچ ماہیگیروں پر تشدد کرتے ہیں جبکہ بلوچستان میں روزگار کے دیگر ذرائع نہ ہونے کے سبا بلوچستان کے مزدور ڈرائیور دیوری کر کے بارڈر میں گاڑیاں چلاتے ہیں لیکن ریاست کو بلوچ مزدوری بھی برداشت نہیں ہے ایک جانب ریاستی فوج بلوچ دیوروں سے ہر دن ایک ٹرپ میں ہزاروں روپے کی مد میں مدتہ وصف کرتی ہے جبکہ بتا لینے کے بعد آئے روز بلوچ دیوروں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے ان کی تضلیل کی جاتی ہے گاڑیوں کے انجن میں مٹی ڈالا جاتا ہے اور وہ تبتی ریت میں ننگے پاؤں چھوڑ دیا جاتا ہے اور متعدد دپا ان پر براہ راست فارنگ کی جاتی ہے جس کے سبب اب تک درجلوں گروہر اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اسی طرح نصیر آباد ریجن سمیت پورے بلوچستان میں بلوچ کسان بلترین استحصال کا سامنا کر رہے ہیں نصیر آباد ریجن میں بلوچ کسانوں کو مختلف بان ایسے تنکیہ جاتا ہے اور ان کی شدید معاشر استحصال کی جاری ہے معزز صحفی حضرات ہم اس پرس کا پرس کے تواصل سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں ریاستی مظالم کے خلاف کسی بھی صورت آموش نہیں رہیں گے جس طرح ریاستی بربریت میں تیزی آ رہی ہے ہم ان مظالم کے خلاف اپنے جد جہد میں بھی تیزی لائیں گے بلوچ امٹیتی کمیٹی جلائی کے مہینے میں بلوچ نسل کشی کے حلاف ایک قومی اجتماع کا انعقار کرے گی جس میں پورے بلوچستان سے مارچ کی صورت میں بلوچ آوان کو ایک مرکزی مقام پر جمع کر کے ایک بہت بڑی قومی اجتماع کی جائے گی بلوچ بلوچستان بر میں موجود بلوچ امٹیتی کمیٹی کے کارکنان، ہمدر اور بلوچ قوم برپور طریقے سے اجتماع کی تیاری شروع کریں قومی اجتماع کی تیار تاریخ مقام اور طریقے کارکنان بعد میں میڈیا کے سامنے لائے جائے گا بلوچ قومی اجتماع بلوچ امٹیتی کمیٹی کی بلوچ نسل کش پالیسی کے حلاف تحریقہ حصہ ہے جبکہ ہم اس پرس کانپرنس کے توسط سے ریاست پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ریاستی جابرت تمکیاں اور تشاطت سے کسی بھی صورت حاموش نہیں رہیں گے ریاستی جابرت کے حلاف ہم مزید شنطت سے عمریں گے اور بلوچ عوام کو برپور اندار سے منظم کر کے مضانمتی جتجوت کے میدان میں اتاریں گے شکریہ نام بتائیں تعرف کریں ایک خبر میں لکھ رہیں نام بتائیں ایک دو نظر پلو اچھا شاہدی اب یہ بتائیں کہ 68 افراد آپ نے کہا لاپتا ہوئے بلوستان میں ان کے افراد آپ نے درج کروائیں اور پولیس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ ان کا تاؤن کیسا رہتا ہے جو لاپتا ہوتا ہے تو اس کے لائکین جب جاتے ہیں افراد کے لیے ان کا کیسے ہوتا ہے اور یہ جو اجتماع کیا بات کر رہے ہیں اس میں صرف قلوچ شدیتی کمیٹی کی کارکون اور رمدرد ہوں گے یا دیگر جو تنظیمیں ہیں طلبہ تنظیمیں سیاسی جماعت ہیں ان کو بھی افراد دعویٰ دیں گا افراد کے حوالے سے برائرات میں خود سری دفع گوان ہوں تانے گیا ہوں برائرات میں یہ جواب دانوں سے ملتا ہے کہ یہ جو لوگ لے جا رہے ہیں پلوچنگو گر کر جو کہ آتے تھے لاپتا کرنے ہیں انگریز وردانے سیاسی کی گاڑیاں ہیں تانوں سے ہمیں برائرات یہ جواب ملتا ہے کہ جی ہم ان کے حلاب سے بائیات نہیں لے سکتے ہیں یہ جواب آتا ہے اور کئی دب آئیسے بھی ہوا ہے کہ ساتھی انہیں مشورہ دیا ہے کہ جی اداعات اسے کوئی لیٹر لیں گے پھر یہ پائیار کریں گے اداعات سے باقاعدہ ہم لیٹر لے چکے ہیں ہم جا کے تانے میں جمع کر چکے ہیں کہ جی ہم کوئی جرس کا حکم آ چکے ہیں پائیار کریں لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ہمیں پائیار نہیں کریں گے کیونکہ یہ طاقتوار انشاء یہ تانوں سے کچھ زیادہ اوپر ہیں اور انہیں صرف بیوائیسی کے کارکولانے ہیں یہ عام بلوچ ہیں عام بلوچ جس کی شکل ان کو پسندہ ہوں بس اٹھا کے لے جاتے ہیں جس کے کندے پہ چادر وہ مجرم ہے جس کی شروعہ بڑی ہے وہ مجرم ہے بس شکل دیکھ کے یہ لوگ اٹھا لیتے ہیں اس میں کوئی مطلب اجتماع کی بات کی کہ اس میں صرف کمیٹی کے بلوچ جو اگیتی کمیٹی کے امدرد اور کارکول ہوں گے یا دیگر طلبہ تنظیمیں ہیں سیاسی جمعہت ہے ان کو بھی جو آپ لوگ شروعہ بکھائیں بلوچ کوئی جمعہ ہے ہم پورے قوم کو اپنے کوشش کریں گے کہ پورے قوم کو اتر پہنے کوشش کریں گے آپ یہ بتائیں کہ آپ مہین میں دیٹا بتا رہے جو لوگ اٹھائیں گے ہیں یا ان کے والدین نے آپ کو دیٹا دیا ہے یا آپ کو کچھ پلیکٹ کیا ہے یہ واقعیدہ ہمارے ویسے نمبر ساتھوں کے پاس اکثر بیٹا رہا کرنے ہیں جس کے علاقے میں کوئی ارواح ہوتا ہے تو ایک تو وہ ہمیں بوراں بتا بھی دیتے ہیں دوسرے سوشل میڈیا میں جو ہمارے پیجز ہیں وہ نام دیتے ہیں پیکچر دیتے ہیں یہ باقاد ہے یہ تمام ان کے پیکچر دیتے ہیں ہمارے پیجز میں اپلوڈ گی ہو جکے ہیں ان کی تساویوں کے ساتھ ہیں جی جیتن کوئی کرتا ہے ہم نے اس کی منشن لے کہ یہ کنفرم کیسے ہیں جبنے ہمیں ملے ہیں اور اس کے علاوہ کے لئے یہ سینٹڈوں کیسے موجود ہیں جب ہمیں اطلاعہ برومتری جیسے ڈیرے برکتی سے رات کو ہمیں کال آئی کہ 50 لوگ لاتے تک یہ جا چکے ہیں لیکن ہمیں ان کے کنفرم کوئی ڈیٹا موجود نہیں سریعہ انہوں نے منشن نہیں کیا سیسٹی ایٹھ لوگ یہ کنفرم ڈیٹا ہے ان کے ساتھ ان کے ادرس کے ساتھ اپنا ساتھ موجود ہیں یہ ان کے گھرواہوں سے بھی آپ نے کھرواہوں سے بھی آپ نے کھرواہوں سے ہمارے پرکت ہوتے ہیں لوگوں نے کھرواہوں کی ہوئی بچہ آپ نے بکایا کہ آپ کو کمپوں میں بلائے جاتا ہے مخلیف علاقوں میں کیا کہا جاتا ہے کمپوں میں بلائے جاتا ہے اگر کسی علاقے میں کوئی چھوٹا سا پروگرام بھی ہوتا ہے چاہے کسی بھی نام سے ہو تو باقاعدہ یہ گر گر فارم کر کے کیپوں میں بلاتے ہیں کہ آپ تو دشتگرد پیدا کر رہے ہیں آپ مظاہرے کرتے ہیں آپ ریہیاں کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں اب پتہ نہیں مظاہرے اور ریہیاں کب یہ دشتگردانہ کارروائیوں میں آپ ان کو شمارتے ہیں حالانکہ یہ ایک سیاسی عمل ہے لیکن کئی بھی غیر ہی قائلانوں تو اس علاقے میں باقاعدہ آپ کو بلاتے ہیں اچھا ایک تو یہ دوسری طرف باقاعدہ یہ چھوڑا آگست کے دنوں میں تیریس مارس کے دنوں میں یہ باقاعدہ خود آتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں اسکولوں میں آ کر ماسٹرز کو دنکیاں دیتے ہیں کہ جلی زمان چھوڑا آگست کا پروگرام ہے آپ کے سکول میں آپ کو پینتیز جنڈے اپنے کچھ سٹیڈرز کو دیں گے اور ہمارے کیپ میں لائیں گے اگر نہیں آئے تو آپ کا ہشہ نہیں ہے ایک واقعہ پچھلے سال انہوں نے چھوڑا آگست کو بلو آیا تو اب اس دفعہ اتفاد سے بارش ہوئی تھی ان کا کیمپ بھی یہ جو ندی ہے ہمارے علاقے میں اس کے ساتھ ہی اس کا کیمپ ہے تو یہ ہرماسٹر صاحب بھی در کے مارے بچوں کو لے کے ہاتھ میں جنڈے پکڑا کہ وہ ندی کے سامنے کڑا آئے وہ مسلسل کیمپ سے پہنک کر رہے کہ اب تک کیمپ کیوں نہیں پہنچے ہیں ہمارا پروگرام کا ٹائم شروع ہو چکا ہے یہ بہتر بار بار کہتے ہیں بھئی آگے ندی ہے ہم نہیں گزر سکتے ہیں پھر یہ ہرماسٹر صاحب گیا ہے ان کے کیمپ پھر بھی ان کے کیمپ والوں نے وہاں کہتے ہیں کہ بھئی واقعی یہ بچے نہیں گزر سکتے ہیں نہیں آسکتے ہیں ان کو بخش نہیں پھر ان کی جان چھوڑ گئی ہے وگر نہیں یہ باقیتا دنکیاں دیکھے بلواتے ہیں کہ جنڈے حیات میں اس وقت پہ آپ نہیں پائیں گے بہترین